نحمد اللہ و نسلی علی رسولکل کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری رحمل اقتم مللسانی یقب و قولی یہ بتائیے کہ کس بات کا خوف لگ رہا ہے آپ کو پڑھنے میں کس بات کی خوشی خوشی تو اس بات کی ہے کہ اللہ آتے ہیں محمد دے کے مناس کو سمجھوں اور جو میں نماز پڑھتی ہوں جو میں تلاوت پڑھتی ہوں جو ترابی ہوئی ہے اس میں مدہ آئے کہ میں پڑھ جا رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے پینام کیا رہی ہی اچھا کوئی اور فکر کوئی فکر لگ رہی ہے آپ کو یہاں آکھر نہیں فکر تو کسی بات کیلئے بس اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوئی ہے کہ مجھے گلا آپ کو سمجھوں کو پڑھتی کتاب کرنا ہے لیکن اس کو آکھیں اگر اگر آپ کو آکھتی ہوں ٹھیک ہے آپ بتائیں کہ آپ کس طرح ہوئی یہاں پر کس طرح ہوئی یہاں پر آپ کیسے ہیں ہر ایک بتاتا جائے مجھے گا میرے مجھے گزیاں اندرہ تاسک بڑھائی تو آپ نے گزمن کو پڑھنے لیے ہاں پڑھنے کی سٹارٹ ہوئی اچھا تو ان میں کوئی تبدیلی آئی یہاں سے پڑھ کے ہاں لیکنی کی وہ بچوں میں اور اپنے کو آگے نہیں بایا اچھا اور کس نے گزمن لیا ہے آپ اپنا بتائیں کیسے آئی یہاں پر ہمیں اچھا ہمیں اس سے پہلے تجھگیر کوس کیا اگرمان برانچ میں اور ہمجھے میری دوست کے پچھا اور مجھے یہاں پڑھنے پر شوق تھا کہ میں آپ سے یہ بہت جوڑا جیسے ہیں نیچے سلام آمیتا اگرمان برانچ میں اگرمان برانچ میں مجھے بہت شوق ہوا کیونکہ ہم بہت بھی تیت جوئیت کے مجھے بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ مجھے بہت شکریہ سلام آمیتا مجھے بہت شکریہ مجھے اپنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب ایک ہی جگہ پر لکھتے ہیں لیکن ہر ایک الگ الگ لے رہا ہوتا ہے تو صوفیت ہو سکتا ہے کہ اب یہاں پر ہم آرے ہیں ہمیں بتا ہے کہ ہم نے آنا ہے کان کرنا ہے ہماری سپانسلیٹ لیے کہ جب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تو ہم بیزیو جاتے ہیں بھی لائف میں تو مینجز کرنا ہمشکی ہو جاتا ہے کچھ رہا کر لیتے ہیں مینجز کچھ نہیں جاتا اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو کنک کرنے کا جوڑنے کا مصروب رکھنے کا اور کس چیز کا ہوتا ہے کہ جیسے زمین ہوتی ہے نا ایک ہی طرح کی لیکن جب بارش پڑتی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سبزہ اور جو خراب زمین ہوتی ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے پیجڑ اور کچھ زمین میں اچھے پھل آتے ہیں اور کچھ میں درخت لگا بھی ہوتا ہے لیکن سوکھا رہتا ہے سبز نہیں ہوتا حالانکہ زمین آسمان یعنی بارش اور جو بیج وہاں رہا ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں لیکن بظاہر زمین ایک جیسی نظر آتی ہے مگر اندر کی تاثیر فرق ہوتی ہے تو ہمارے دل بھی جو ہمارے زمین کی طرح ہے دل ہمارے زمین کی طرح ہے اگر دل اچھا ہوگا ریسیپٹیو ہوگا نرم ہوگا اس کے اندر اللہ کا در ہوگا اللہ کی محبت ہوگی تڑپ ہوگی کچھ سیکھنے کی کچھ پانے کی تو کیا ہوگا جو بھی اس کے اندر یعنی اس میں جو بارش پڑے گی قرآن کی تو اس میں کیا آئے گا اچھا پھل آئے گا اچھی چیز باہر آئے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں جب بارش ہوتی تو مٹی کی سونی سونی خوشبو آتی آتی ہے نا لیکن کچھ علاقوں میں جب بارش ہو تو کیا ہوتا ہے پہلے سے بھی زیادہ مصیبت آ جاتی سمیل آنے لگتی کس چیز کی کس چیز کی بھو آتی بارش کے بعد کچھ علاقوں سے بھو آتی نا کیوں گندگی کی وجہ سے کیونکہ وہ کھوڑے کے ڈھیر ہوتے ہیں تو جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ گندگی اور زیادہ اٹھتی ہے ساری سمیل پھیل جاتی اسی طرح ہمارے دلوں کا حال بھی ہوتا ہے جو تو ساف دل ہوتے ہیں ان پر جب بارش پڑتی ہے تو خوشبو آتی ایسے لوگ دوسروں کے لیے خوشی کا سامان بن جاتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارے اپنے دل کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے تو کتنی بھی اچھی بارش پڑے تو بعض اقت کیا ہوتا ہے اگر ہم اس کی صفائی نہ کریں ہاں گندی جب سفائی کرنے یا بعض اقت چھوٹے بٹے گندگی ہوتے ہیں زور کی بارش آتی ہے تو ساف ہو جاتا سب دل گندگی بہا کے لے جاتی اسی طرح کچھ دلوں کے اوپر قرآن پڑتا ہے تو چھوٹے بٹے جو کانٹے اور نیگٹیب فیلنگز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں خراب وہ ساری دھل جاتی ساف ہو جاتے دل شفاہ ہو جاتے لیکن اگر ہم ساف نہ کرنا چاہے اور ہمارا اپنا دل خراب ہو تو جتنی مرضی اچھی بارش پڑتی رہے بعض اوقات اس جگہ سے خوشبو کی بجائے اور گندگی پوٹنے لگتی تو اس لیے بہت درنا چاہیے اس بات سے کہ ہم خود کیا ہیں قرآن کا نہیں قصور ہوتا دین کا نہیں ہوتا بعض لوگ کہتے ہیں نا لوگ اتنا دین پڑھا کیا سکھایا تمہارے دین میں تمہیں کیا دین کا قصور ہے پلان تو اتنا قرآن پڑھتا ہے پھر بھی ایسے کا ویسا ہے قرآن کا نہیں قصور کس کا قصور ہے لینے والے کا قصور ہے یا ہم دین کی ترقی کا باعث بنتے ہیں یا ہم دین کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں دین تو اچھا ہے یہ اچھا ہے ہماری وجہ سے فائدہ یہ نقصان ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی خوب فکر کریں اور اپنے دلوں کے حالت کا ہر وقت جائزہ لیتے رہیں ہر وقت اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں ٹھیک ہے کیسے جائزہ لیں گے کوئی بتائے گا آپ میں سے کیسے جائزہ لیں گے ہاں یہ نہیں کہ جیسے آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں نا روز دیکھتے ہیں نا ایک دفعہ تو دیکھتے ہی ہوں گے دن میں کہ نہیں دیکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو ایسے ہی جب باہر دیکھیں تو ایک نظر اندر بھی دیکھیں خصوصا جب آپ ڈسٹرب ہو تو سوچا کریں کس چیز میں ڈسٹرب کیا ہو مجھے کیوں پریشان ہے کس بات کی پکر ہے کس بات کا غم ہے کس چیز کا خوف ہے کس چیز کی ٹینشن ہے کہاں میری غلطی کونسا کام میں نے ٹھیک نہیں کیا کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ تو خوف ہوتا ہے نہ تو غم ہوتا ہے خوف اس کو ہوتا ہے جو غلط کام کرتا ہے اور اسی طرح غم بھی جب ہی ہوتا ہے تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں اپنے ساتھ اماندار ہو جائیں اب دیکھیں کہ ہم سب اکیلے کسی پلانٹ میں نہیں رہتے ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں کہ نہیں اور اسی طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس نے بھیجا اسی طرح ہم نے جانا ہے اور ایک یہ ہے کہ ہم کئی بھی وہ چلے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا ہم نے اور ہم اپنے آپ میں اکیلے تو تین حالتیں ہیں ان تینوں میں ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اندر نیکی کے ارادے باندے ہیں مضبوط ارادے جو جو پڑھتے جائیں اپنے ساتھ خود سچے ہوتے جائیں نہیں میں نے کرنا ہے اس کو انشاءاللہ میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنی جب بندوں کے ساتھ معاملہ آئے تو احسان کو کرنا ہے اور جب اللہ کے ساتھ آئے تو اس کا وعدہ یاد رکھنا اہد کہ میں نے اللہ سے اس کی عبادت کا وعدہ کر رکھا ہے تو تین لفظ آپ کو دولیں عظم اہد اور احسان یہ یاد رکھنے آپ ٹھیک ہے کیا کیا عظم اہد اور احسان عظم کس کے ساتھ اپنے اندر کس چیز کا عظم کس چیز کا پکہ وعدہ کس چیز کی انٹینشن کہ میں نے اچھا کرنا اور اللہ کے بات کو ماننا ہے اور بندوں کے ساتھ جب معاملہ کرنے لگے تو یہ نہیں دیکھنا وہ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا کرنا ہے احسان اور اللہ کے ساتھ تنہائی میں بھی ڈرنا ہے اور لوگوں کے سامنے میں اہد جو کیا آپ نے یہ تینوں چیزیں قرآن میں پڑھیں گیا ٹھیک ہے صحیح ہے اور اگر آپ کے ذہن مجھے سوال ہوتے بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں قرآن انسان کو چینج کرتا ہے اگر وہ ہونا چاہیتا ہے اگر ہونا چاہیتا ہے میں نے یہ جمعہ بات سنا ہے پہ ایک سر لوگوں کے اندر چینج جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے لیکن کچھ میں ظاہر نہیں ہوتا پہ سر کے دن میں چینج ہوگا تو اس کی کیا ہوتا ہے وہی بات ہے کہ زمین کا فرق ہے ٹھیک ہے کچھ زمین پانی اپنے اندر لے جاتی کسی کو نظر نہیں آتا اور کچھ کا اوپر نظر آتا ہے ڈیپنڈ کرتا ہے کیونکہ ہر شخص فرق ہے مگر ہمیں وہ کرنا جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں ظاہر میں بھی وہ کرنا جو وہ پسند کرے اور اندر بھی وہ کرنا جو وہ چاہتے ہیں اس کی پسند کا بننا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے ایکشن کا ریاکشن ہمارے ریفلکشن کوئی بڑی پکچر چھوٹے چھوٹے دوٹس سے پھل کے بات دی تو اگر ہم بدلیں گے تو سوسائٹی بدلے گی اگر ہم میں تبدیل کی نہیں آتی تو ہم دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بدل جائیں is it fair اگر ہم بد اخلاقی کرتے ہیں اور دوسروں سے کہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں کیا یہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا جو ہم دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ بن کے دکھائیں لوگ آپ کے لئے آپ کا ریفلکشن ہے سمجھائیے بات اچھا باز وقت ہو سکتا لوگ آپ سکھیں لوگ آپ کے سامنے کچھ ہوتے ہیں بعد میں کچھ ہوتے ہیں یہ نہیں بات ہوتی وہ آپ کے سامنے اس طرح کیوں ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں وہی لوگ کسی اور کے ساتھ جا کے معاملہ کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے معاملہ کرتے ہیں تو وہ بھی جوابیں بدتمیزی کرتے ہیں ٹھیک تو جو آپ کی کمپنی ہے وہ آپ کا رفلکٹ کرتی ہے آپ ان کو کرتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ ہوتے ہیں ہے نا حدیث میں آتا ہے آئینہ ہے تو ہم آئینے کا بس ایک ہی مطلب لیتے ہیں آئینہ دے کے اپنی شکل ٹھیک کر لو لیکن بات یہ ہے کہ جیسا کرو گے جیسا بھرو گی اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا دینی پڑے گی نا بچوں کو یا بڑوں کو سب کو اگر آپ محبت چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا دینی پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کے ساتھ دھلائی کرے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا دھلائی کرنی پڑے گی تو اب یہ آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اچھا پھر ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں نہیں ہم تو دوسروں کے ساتھ اچھا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتے ہم تو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے یہ غلط ہے ہم بعض اوقات فوراں فوراں جواب چاہتے ہیں جبکہ کسی پتھر کے اندر ریفلیکشن کب نظر آتا ہے جب اس کو رگڑا جائے رگڑا خوب چمکائے جائے جیسے ایک بچہ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں وہ بھی سمائل کرنا لگتا ہے جو آپ اس کو دیکھ سمائل کرتے ہیں لیکن شروع میں نہیں کرتا چلی ٹھیک آپ اجادت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور باقی آپ بہت کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں اور علم کی شمع بنیں اور اپنے اپنے مہار کو روشن کریں اور اچھی نسلوں کو پوروان چڑھنا ہے کیونکہ اس وقت آپ پاکستان کی یوتھ ہیں نوجوان ہیں اور آپ آئندہ کا مستقل ہیں باہر سے کچھ اچانک میرے کل نہیں ہونے والا جو آپ کریں گے وہی آئندہ جا کر ہماری پیوچر بنیں گے تو یہ قرآن کی چھوٹی سے شمع جو اس جگہ پر جلائی جاتی ہے اسی وجہ سے نہیں تکہ اس سے آپ روشن ہوں اور آپ سے پر آگے مہار روشن ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول کروائیں سلام علیکم موسیقی